موسیقی نمشکار حلچل میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے شہر اور آس پاس کی حلچل پر امیتر کے بیاس میں ستیت ڈیرہ رادہ سوامی کے مکھی بابا گورندر سنگھ ڈلوں نے اپنا اترہ دکاری چن جستیپ سنگھ گل کو بنایا اپنا اترہ دکاری جنڈیالا گروہ کے نزدیکی گاؤن انگل گروہ میں بیتی رات ایک گھر میں ہوا ویسپورٹ ایک مہلا سہت ساتھ لوگ ہوئے کھائل جلندر کمیشورٹ پولیس نے شہر میں عوید ہتھیاروں کے ساتھ دو لوگوں کو کیا گرفتار 32 بورگی دو عوید پسٹول دو زندہ کارتوس کے برامت اور اب حل چل مستار سے امیتر کے بیاس میں ستیت ڈیرہ رادہ بابا سوامی کے مکھی بابا گورندر سنگھ ڈلوں نے اپنا اترہ دکاری چن لیا ہے انہوں نے جستیپ سنگھ گل کو اپنا اترہ دکاری بنایا ہے ان کو بطور گروہ نام دینے کا بھی ادھکار ہوگا گورتلوب ہے کہ کچھ سال پہلے بابا گورندر سنگھ ڈلوں کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا تھا جس کا لمبا الاج چلا وہیں گورندر ڈلوں ردی اروک سے بھی پیڑت ہیں ڈیرہ بیاس کا کافی پروبھاو ہے پی ایم نریندر موڈی سے لے کر کئی بڑے نیتا یہاں آ چکے ہیں اس ممند میں سبھی سیوہ دار انچارجوں کو بھیجے لیٹر میں کہا گیا ہے کہ پوجے سنت ستگرو ایم رادہ سوامی ستسنگ بیاس کے سرکشک بابا گورندر سنگھ ڈلوں نے سکھ دیو سنگھ گل کے پتر جستیپ سنگھ گل کو رادہ سوامی ستسنگ بیاس سوسائٹی کا سرکشک منونیت کیا ہے وہ دو سپٹیمبر دوہزار چوبیس سے تتکال پربھاو سے سرکشک کے روپ میں ان کا ستان لیں گے جستیپ سنگھ گل رادہ سوامی ستسنگ بیاس سوسائٹی کے سنت ستگرو کے روپ میں بابا گورندر سنگھ ڈلوں کا ستان لیں گے تتھا انہیں نام دکشات دینے کا دکار ہوگا بابا گورندر سنگھ ڈلوں نے کہا کہ جس پرکار حجور مہراج جی کے بعد انہیں سنگت کا بھرپور سہیوگ وہ پیار ملا ہے اسی پرکار انہوں نے یہ بھی اچھا وانورود کیا ہے کہ جستیپ سنگھ گل کو بھی سرکشک و سنت ستگرو کے روپ میں ان کی سیوہ نبھانے میں وہی پیار اور سنے دیا جائے جنڈیالا گرو کے نزدیکی گاؤں ننگل گرو میں بیتی رات ایک گھر میں ویسپورٹ ہونے سے ایک مہلا سہیت ساتھ لوگوں کو گھائل ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے پراب جانکاری کے انسار جنڈیالا کے نزدیک گاؤں ننگل گرو میں پٹھا کے بنانے والے لوگوں نے ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا جس میں کچھ لوگ پٹھا کے بنانے کا کام کرتے تھے جہاں گت راتری اچانک ویسپورٹ ہو گیا جس سے سات لوگ ہم بھی روپ سے گھائل ہو گئے دھماکے میں گھائل ہوئے لوگوں کو امیت سر کے لگ لگ ہسپالوں میں بھیجا گیا ہے گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد ہی پولیس دل موقع پر پہنچا اس موقع پر ڈی ایس پی رویندر سنگھ نے بتایا کہ دو مہینے پہلے جنڈیالا گرو کے پاس کاؤں ننگل گرو میں کلدیپ کور پتنی امرجیت سنگھ نے مکان کرائے پر دیا تھا اس مکان میں اوید پٹھا کا فیکٹری لگی ہوئی تھی گت راتری پوٹاش میں آگ لگنے سے ویسپورٹ کے کارن ایک مہلا سمیت سات لوگ گھائل ہو گئے جن کا لگ لگ ہسپتالوں میں الاج چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ گھائلوں کے بیانوں کے ادھار پر جانچ کے بعد اروپیوں کے خلاف ماملہ درج کر کاروائی کی جائے گی جنڈیالا گرو سے ہلچر کے لیے اشنی شرما کی ریپورٹ جلندر کمیشنٹ پولیس نے شہر میں اوید ہتھیاروں کے ساتھ دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے سمبندی جانکاری دیتے ہوئے سنگیپ شرما نے بتایا کہ ادھم سنگھ نے واسی کالیا کالونی جلندر نے شکایت درج کر آئی تھی کہ وہ سبزی منی مقصودہ میں ناشتہ کرنے گیا تھا انہوں نے بتایا کہ فود سٹال پر ان کا کارتک اور موہد ملوترا سے جھگڑا ہو گیا جنہوں نے ان پر اپنے اوید ہتھیاروں سے حملہ کر دیا جس میں ادھم سنگھ کے داہینے ہاتھ کے پیچھے گولی لگ گئی سنگیپ پولیس ایوکت سندیپ شرما نے بتایا کہ اروپیوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ ڈیویجن نمبر ایک جلندر معاملہ درج کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس نے دونوں اروپیوں کو گاؤں سورہ نصی سے امانت پور جانے والی سڑک سے گرفتار کر لیا انہوں نے بتایا کہ پولیس نے گھٹنا میں استعمال ہتھیار بھی برامت کر لیا ہے جن میں سے 32 بور کی دو اوید پسٹول اور دو زندہ کارتوز شامل ہیں فلحال معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے جلندر سے حل چل کے لیے کامرمن رجنیش شرما کی ریپورٹ جلندر کبیشنیڈ پولیس نے ایک بڑی کام جا بھی ملی ہے جی جس وچ ساڑی نور سب دیویجن دے اچھ اچھو ایک نے جڑی گولی چل دی سی گی سب جی منڈی مقصودہ دے وچ لڑائی ہوئی سی دو پارٹیاں دی دو دوشیاں نے گرفتار کر کے انہوں نے دو دو ایلیگل پسٹولہ سمیت دو کارتوز برامت کی اور دونوں دوشیاں انہوں نے گرفتار کر لیا گیا اور جڑی اس پر لٹکو دی انفرمیشن پہلا آئی سی گلچ ثابت ہوئی لڑائی چاپڑا ہوئی سی گا ریڈی دوشتے کھڑے ہونے سنیکس کھا رہے سی گئے تے ایک دوسرے نام لڑائی ہوئی جس دے وچ بندے نے گولی چلائی تے ادنم سنگھ نے آدھے بندہ جیدے ہاتھ چکولی ماری سی نے جاندے سے کہا کہ اگر سے بندے نہیں ہوتے ہی انہیں دل رائشی ہوئے تو انہیں کارن کی سے بندے اوہ جڑا ادھم سنگھ سے کہا جیو ایک دیڑی تے سنیکس کھا رہا سی تھا وہ انہیں پی سی آر بھی بین آئی تو انہیں کہا جی کی تسی تھوڑا جلدی چکر مارے گا چوریاں چور بہت کم دیں ہیں سنیکچر بہت کم دیں ہیں تو چکر تا بیسے مارے سی ایک لڑکا کڑا سی چڑھا کیا دو چی دا پر حال سے جا انہوں نے کہا بھی تو کی میں کہا جائے چوریاں زیادہ دیا دو کسی تے ازام لگانا چوکہ یہ دا پر حال لڑی چوری دے کے اسے وچ پکڑے آ جاتے ہیں انہوں نے لگیا کہ شاید مینوں کیا تو آپ پس سنا دی تقرار بجئے اپنے بردروں نے بلالے آتے ہیں پھر اتھے ہاتھ پر آپ پس چل رائی چکڑا ہو گیا تو ہم گل چلاتے ہیں کیا انہوں نے دو جنے سکتے ہیں دو جانے سکتے ہیں جو پراہا کے منہ کو بتا کہимо 再س کےSim ایک ری ایسی نہیں انہوں نے بیاینا آجیسا کرنے حالوں میں یہ سیکھو جو دواری چگڑے ہے پہلے اپنے آجے کے پہلے پر رانے کا بھی دور کنی به درست کنی دور کسید اپنے بری درمی تا دوسرے کے ساتھ اور طرحیب بھی دور کسید بری دوری سے پس پہلے پر رہایا ہے وہ ہلے اوٹے خواپی رہا چاہتے ہیں لے ان کا بسکتا ہے لڑائی ہوا ہے یہ جن این کا لہت شادہ ہے ملک ملک ڈینہ مکتننت ہے کی تین کیسے ہے ہے اس کے لئے ایسے ایسے اس کے لئے لڑائی چکڑے ہوئے جیے کوما دے بچی کا لڑکا اور اوہ تو ہو نے تھوڑی جیت پیلے کیک ہویا اور نارمال ہو کے آیا واپنے تو پھر دوبارہ کام کارا کیا ہے تو پہلے ایک چوڑی تک شاید ہے اس کے لئے دونوں جی نمبر ایک دہ ہی رہن والے ایک آمنہ کردہ ہے گا ایک ناغرہ پینڈ دا ہے لڑائی چکڑے دی چین سو چبی بھی لگی ہے تین سو ساتھ میں ایتا ہون ساڑے جیٹا ہی اسی افر ای آر لوج کچی ایک سو ستائی نمبر ایک بولی لگی جو سجھے ہاتھ دیں دو فائر ہی شکریہ لٹن اینکل نہیں لڑائی چکڑا جھنگر نگم کے بلڈنگ بھاکی تین نے رویوار آدھی رات کو کشنپورہ ستحت مشہور دگل بیکری کو بینا منظوری کے نرمان کارے کے تحت چل رہی مہم کے انترگرد سیل کر دیا ہے یہ کاریوائی ATP سکھدیو وششت کے دیکھ ریک میں کی گئی ہے نگم کمیشنر گوتم جین کے عدیشوں پر یہ کاریوائی کی گئی ہے اس موقع پر ATP سکھدیو وششت نے بتایا کہ نگم کمیشنر کے دشاہ نردیشوں کے انقصار بینا منظوری کے ہو رہے نرمان کارے کے خلاف سخت قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی یہ ابھیان جاری رہے گا جلندر سہلچل کے لیے کیمرمن رجنیش شرما کی ریپورٹ دنگر بیکری نادی ایک ساری سیدی سٹیٹ ویجیلنس تو بھی جانچ ہوئی تھی اس تو بعد سٹیٹ ویجیلنس کے دیگی پی صاحب نے دفتر تو ساتھے پر اپنسپل سیکٹی لوکل گومنٹ نو انہاں نے ایدی کوک کر کے ایدی انقری کر کے پہ ڈی سیدی اس تو بعد پر اپنسپل سیکٹی صاحب نے سیدیو نو کے سیدیو ساتھ تو ساتھے نگمیشنر در آئی تھی مانجو کمینہ صاحب جیدے حکماتے جیدی کوک کر کے سیلنگ دیارٹر لہے کے مانجو کمینہ صاحب جیدے حکمانہ لے دوں سیل دیتا لیا ساری ایڈال 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 پارکنگ سپیس رہے ہیں جو انقریری دے چکتا تھا کہ گراؤنڈ کے بھی ہے جی وہ جو نڈاو دینا سیل دیتا گراؤنڈ کے کڑا حصہ سیل کتا گیا گراؤنڈ کے چلو انٹری سیل کرتی جی پنجاب سرکار کے اور سے امرت سرکی اجنالا میں کھیڑا وطن پنجاب دیاں کا شو برم کیا گیا جس میں کیبینٹ مانتری کلدیپ سنگھ ڈالیوال کی بہو ایڈوکیٹ امندیپ کار ڈالیوال اور ایس ٹیم اجنالا ارویندر پال سنگھ پہنچے اور چودہ سال سے کم امر کے بچوں کے لیے کھیلوں کی شروعات کی اس افسر پر ایڈوکیٹ امندیپ کار ڈالیوال اور اسٹی امہ جنالا اروندر پال سنگھ نے کہا کہ یہ پنجاب سرکار کے ایک بہت اچھی پہل ہے جو چھوٹے بچوں اور یو واؤں کے لیے ایک سنہرہ افسر ہے جس کے مادم سے بچوں کو کھیل کھیلنے اور نشے سے دور رہنے کے لیے پریرد کیا جاتا ہے اور بھوشیہ میں یہ چھوٹے بچے ہی پنجاب کی تصویر بدل سکتے ہیں سنیل خوشلا کی ریپورٹ بڑا بڑی اپرالہ بڑی ایفرٹ سرکاروالوں کیتی جا رہی ہے کہ بہت ہی گروہمینگ ایج دے بچے ہیں ایج دے بچے ہیں کھیڑنا دے نالت انہوں جوڑیا جاوے تاں جو بڑے ہوں انتاک اپنی اپنوں اس لیتے لے سکنے کے وہ نیشنل تے انٹرنیشن لیول تے کھیڑ سکنے سرکار دے اپرالے دے بچے ہیں کمپیٹیشن تے کاؤپریشن دونوں ہی چڑے نیچر انہ دے ڈیویلپ کرنے کی ایفرٹ بہت ہی اچھا اپرالہ بہت ہی امید کر رہے ہیں کہ ایج دے اچھے نتیجے نکلنگے ایسے سا ابنا بچے چھوٹے ہیں انہوں پریرنا دے انواستے سارڈینال اولمپین چڑے اوکی اولمپک چون ہے گے سربجی سنگھ انہوں دے فادر بھی آئے ہیں چھوٹے بچے ہیں انہوں پریرنا دیتی جا سکے کہ ایسے ہی جگہ تو ہو کے جو اجنالہ بلوک نہیں کہ چھوٹی جگہ تو ہو کے بھی اس لیول تک کمپیٹیشن چا جا سکتے ہیں سو اے دے نال بچے ہیں انہوں پر اتشاہ ملو گا کہ اچھی تے اپر والے لیول تے سوچ سکتے ہیں آجی تے بلوک لیول تے رسمی شروعات کتی گے یہ ہاں ساڑی ایس بلوک اجنالہ دیں کھڑا دیا باتن بنجاب جی ہیں بچے ہیں چاہے کافی ایکسائیٹ پینٹ بھی دیکھ رہے ہیں بہت بود ہوتی ہے اوپر آلایا پیشلے جیڑا یہ ثرڈ سیزن ہے ہی وی آمد جیڑا جی تس ہی دیکھو گے پیشلی بار تو بعد جیڑے نے کھڑا رہی ہے اس وار پاٹیسپیٹ کرن جارے نیجا جب ایک سیاست بھی کر دیا کہ پنجاب ایک وار پر تر رنگلا بنان جارہا ہے ساڑھی سپورٹس جیڈی ہے سپورٹس جیڈی ہے سپورٹس جیڈی ہے سپورٹس جیڈی ہے جیڈی ہے انرجی پر ہی جارہی ہے جاہی پنجاب تاری نام سٹیٹ لیول جیڈا ہیڈا نیشنل لیول تی پھر اس تیب انٹرنیشنل لیول تیب پنجاب تاری نام جیڈی ہے ان والی ٹائم چی بچے روشن کرن گے کیونکہ ساڑا جڑا سرکار دا سپنا ہے ساڑے مان یو مکمنٹری صدار پو گان سنگھ مان جی دا سپنا ہے کی جیڑا کھڑا دے تھروں کھڑا دے تھروں اسی جیڑا پنجاب دا یوت بچائیے صحیح لیتے لائکے جائیے اورن والے سمیتے بچے سیاست بھی کر دیا کہ اسی اے دن نتیجے بھی دکھا گیا آج چوٹے چوٹے بچے جیڑے چودہ سال تو اندر بچے جیڑی کھڑا لگیا ہے ایسے ایک مہیم ایسے لہر لے کے چل گیا ہے جیدے ویچھ اسی یوتھ نو یوتھ نو گائیڈ کر کے یوتھ نو اس راتے پا کے یوتھ دے ویچھ جیڑا پروفیشنل سپورٹس نو جیدہ کی اسی انٹرنیشنل لیول تے دیکھ دے کہ پروفیشنل سپورٹس نو بہت زیادہ جیڑا سپورٹ کر دے لیں سٹیٹ لیول تے پنجاب سرکار بھی جیڑے ساڑے کھڑا رہی ہیں نو پروفیشنل سپورٹ کرن جا رہی ہے سی جانے کہ ساڑے پروفیشنل کھڑا رہی نکلن چھوٹے لیول تے بھی نکلن تاکی جیڑا ہے کمپیٹیشن دے نال نال جیڑا یا انہوں جیڑی 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 نو کروڑ تو بات سرکار دے لیں جا رہی ہے وہ بھی ایک بہت وڈڈا جیڑا ہے جیڑا انہوں نے بچے 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 پریر نایا جس میں جیمر لگائے گئے ہیں جس سے اب اس علاقے کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس دوران انہوں نے کئی بار امریت سر کی سینٹرل جیل کی ادھکاریوں سے ملاقات کی اور پچھلے ایک سال سے علاقے کے نوازی کئی بار جیل کے بار ویروت پردرشن کر چکے ہیں اور مانگ پتر بھی دے چکے ہیں اس کے چلتا ہے بی جی پی نیتا اور علاقے کے نوازی پھر سے امریت سر سینٹرل جیل کے بار ویروت پردرشن کر رہے ہیں وہاں بات چیت کرتے ہوئے علاقے کے لوگوں اور بی جی پی نیتاؤں نے کہا کہ جب سے جیل کے پاس جیمر لگایا گیا تو ان کے نیٹورک سمبندی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی لیے وہ جیل کے پولیس ادھکاریوں سے بات کر رہے تھے اس دوران علاقہ نوازی انہیں کہا کہ جیل کی سرکشک کو لے کر کوئی کتا ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں نیٹورک نہ پہنچ پانے کے قرار انہیں کافی پریشانی ہو رہی ہے اور وہ جیل پریشاسن سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی رینج کو تھوڑا کم کیا جائے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو امریت سر سے حلچل کے لیے سنیل خوصلہ کی ریپورٹ انیس سو ستتر تو کارپوریشن دے ویچا آ گیا ہویا ہے وہ دی تھوڑی بیک گراؤن داستاں ایتھے جیل آئی جیل تو بعد ایتھے جیمر آیا پر جدو دا جیمر آیا او دا جینا لوکا دا نرک ہو گیا لوکا نے ایتھے پنجا پنجا لکھ دیاں کوٹھیاں پائیاں کروڑ کروڑ پے دیاں کوٹھیاں پائیاں نے اور عام گریب آدمی تو لے کے وڈا چاہے کروڑا پتی ہے آج جو دکھی ہے او دا کارن ہے بھی اتھے جیڑا جیمر لگا ہے او دے کر کے موبائل نہیں چلدا پہا لیکن بڑی شرم دی گال ہے ساڑے پرشاستان آستے وی اور ساڑے سارے ہاں آستے وی اور فون جیڑا ہے باہر تے چلدا نہیں ہے لیکن جیل دے اندر چلدا پہا ہے تو اسی آج دی اخبار دیکھ لوگے او دے وچ صاف صاف لکھے ہے ایک ماہ جدہ کال بیٹا ہے تھے سندگ دالچ دیتھ ہو جاندی ہے وہ کہندی ہے بھی میرا پتر میں نو روش فون کردہ سی او دے واسطے میں دس ہزار پی یا پلس پرشاستان نو یا جیل پرشاستان نو پردی سی مطلب آج ایسی سرکار ہے جیڑی گونگی بیری نکمی انی سرکار ہے جنو دکھدانی پی بھی لوگ سڑکاں تھے تپیک بیٹھے نے کوئی ہے خوشی نہ نہیں بیٹھے کوئی کے تھے کوئی کسے کوئی لیکشن نہیں گا لوگ اپنی مجبوری نہ بیٹھے نے لوگاں تھا روزگار کھویا جا رہے ہیں آج موبائل تو بغیر کے روزگار ہے بچے آج کل پڑھائی واسطے بھی موبائل دی ضرورت ہے اگر بچے تھا او آنا ماں ہومورک آنا وہ بھی موبائل تھے آنا سو ایسی سرکار جن چنتہ نہیں ہے پچھلے چار وار تو چار وار تو ایتھے ایسے پرشاستن نال میٹنگا کر چکے نے جیل پرشاستن نال لیکن آج ہار کے اساڑے تے بھی پریشر سیا پی توسی جیل دے بار تر نہ لاؤ سڑکا تے نہ بیٹھو بھئی میں ایچ کی کر سا تھا لوگ دکھی نے میں تے بلایا نہیں سارا پینڈا آ پایا ایسی سرکار نے جیل دے اندر کئی دیاں دے چاہاں والا تیاں دے وہ چل رہے نے پر ایتھے ایڑا بار لوکان دے چلنی رہے بیٹھے دینی میں اگے بھی بینٹی کیتیا سرکار دے گاڑی کے انہا تکڑا ہسا ہو گیا کہ میرے بیٹے دی چویس سال دا میرا بیٹا ہی او دی روڈ ایسیڈنٹ جڑیا ایتھے دیتھو گی جیل دے کولا پر شیتی ایڑا کہے نے کوئی فونتے گال نہیں کر پایا جنہیں چرنو سانو جا کے دسیا کے انہیں اہی لے کے آئے 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 آؤں نے ہس سال کھڑیا واپر وہ باچ نہیں سکیا بڑی سانو جڑیا دکھا لیگا لیا پی جے فون جے چال دے اندے چاہے ایک ہو سکدا ہی پہلوں سمیتے آئیں جے چاہے کوئی لیجنڈ ہے کہیں دے پی لیجو انہوں ہس سال ہے تے ہو سکدا ہی ساڑے بیٹے دی دیتھ جڑیاں نا ہوں دی تے ایک اٹھنا جڑیاں ناوہ پر دی اہی بڑا اے چیز دے تے گلا کر دیں جیل سبے ڈنساہب تے پی اہی تین باری جڑا وہاں پہلو انہاں مل چکے ہیں پی اے جڑی رینج آئی دی کٹھاؤ رینج جڑیاں انہوں جڑا وہاں اندر اندر تو ہی اپنے رکھو تو ہی اپنی تا نو جیل دے نال کے دیا نا چاہاں والٹیاں دے نال ہے نا پی انہاں دے پھوننی چلنے چاہی دے انہاں تے پھر چل رہے ہیں تے اہی جڑے بار آم پبلک ہے یہ سانو آن کے بچارے دستے دوکھ پی ساٹھے فوننی چل رہے ہیں اہی بہت چنگرش دے بچے ہیں ساٹھے بچیاں دی پڑھائی جڑی ہے او نہیں ہو رہی آن لین آج کل پڑھائی ہے جے کہ انہوں کوئی دکھتکلی پہ اندی کوئی ڈلیوری کیس جوے آئندہ ایم بولکس مگونی پہ اندی آمیت سر میں عمر شہید بابا جیون سنگ نشکرم سیوا سوسائٹی نے بابا جیون سنگ جی کی جنتی کو اس مرپد پچھے سواں چیتنا مارچہ یوجت کیا شری اکال تکت صاحب جی سے ارداس کرنے کے پاس شری گرو گرن صاحب کی چھتر چھایا میں اور پانچ پیاروں کی اگوائی میں شرومنی گردوارا پربندہ کمیٹی کے سائیوگ سے اسے روانہ کیا جا اس موقع پر شری ہرمندر صاحب کے مینجر نریندر سنگ پری کرمہ پرباری گر ویل ملکیت سنگھ ہرپیت سنگھ اور بڑی سنکھیا میں شردھالو موجود سے ہم سر سے ساتے امرچہ ید بابا جیون سنگھ جی دا تین سو تریڑھوا جنرم دے آڑا اہیں ہر سال دی ترہاں ہون میں یہ تو سری اکال تک صاحب دوں نگر کتنا کارڈ کے لائے کے جا رہے ہیں یہ اہیں پانچ تریگ نوں گردوارا سیس گانجا دلی بے کے پہنچاں گے وہ تھے کیوں کہ سانوے پچی سار اے نگر کتنا لائے کے جانجا دلی ہو گئے نے تے اہیں یہ ہوئی سنگھتاں گے گروہ مارا جگے ترداز بینٹی کرنے یہ ہوئی کہ مارا سچیا پاشا اے سانوے ادھم دیندہ رہی تے اہیں تیرے نگر کتنا لائے کے جاندے رہیے وہ ہے گردی کالکالسہ وہ ہے گردی کی بردی امیر سر میں چار سپٹمبر کو منائے جانے والے شری گروہ گرند صاحب جی کے پہلے پرکاش پرم کے لیے شروع امیل گردوارا پربندہ کمیٹی کے عرصے زوردار تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اسا منوے شریحرمندر صاحب اور دربار صاحب کے اندر ستھت سبھی گردوارا صاحبوں کو خوبصورت پھولوں سے سندر سے سجایا جا رہا ہے دو سپٹمبر کو شروع ہوئی سجاوٹ سیوہ تین سپٹمبر کی شام تک پوری ہو جائے گی پھولوں کی اس سجاوٹ کے لیے دلی کالکٹا اور اتر پردیش سہید ویبین ستانوں سے سو سے ادھک وشیشک کیا کاریگر آئے ہیں جو شریحرمندر صاحب میں چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں پھولوں کی سجاوٹ کی اس سیوہ امیل سر نیوازی گروہ گھر کے سیوہ دار سرندر پال سنگ دوارہ سنچالت کی جا رہی ہے اور اس کام کے لیے دیش کے الگلگ شہروں کے علاوہ بینککوک، انڈوریشیا، ہولینڈ اور نیوزیلینڈز میت کئی دیشوں سے اسی سے زیادہ ترہ کے فول مانگوائے گئے ہیں کاریگروں کے مطابق فولوں اور سجاوٹی سمانوں سے بھرے واتانو کلیت ٹرک یہاں پہنچے ہیں اور کچھ وشیش پرکار کے ویدیشی فول ہوای مارگ سے لائے گئے ہیں شریحرمندر صاحب کو فولوں سے سجائے جانے کا الوقک نظارہ دیکھ کر شردھالو پرسن ہو رہے ہیں اور اسے سجاوج کی تصویریں اپنے موبائل کیمرے میں قید کرتے نظر آ رہے ہیں امرت سر سے حل چل کے لیے سنیل خوصلہ کی ریپورٹ پہلے پرکاہ دے دیارے نے موکھ رکھ دیا ہویا لوکہ نے بہت شریح پرباند کیتے گیا جسے لوکہ نے اپنے بویاں نگڑ پکھے لائے گرمی نام حسوس ہوئے کرانے دروازیں کھول دیتے گئے ہیں پھر آؤ ساڑے کرانج رام کرو پہلے پرکاہ سوائے دے پرشادہ پڑھنے پکاہ کے تیار کرکی شکاہ کے انہوں نے کراہ تو لے کے انہیں دے دیسے طرح ادربار صاحب جانے ہیں جیسے بھی بڑے سچیرے پرباند کیتے گئے ہیں جیسے سرامان دا پرباند کیتا لنگر پانی دا پرباند کیتا اوٹھے ایتھے دیش بہ دیشان تو لیا کے پردانج رانے بھوٹے اے ہو جے پھولے لائے ہیں ہونا نہیں آئی نہیں ہے سگند گیاں پہ چار دن لاتھا جان تو بات بھی چیز سگند جانے ہیں آج جو اندر لگن ڈینے باہر تک سگند گیاں آ رہی ہیں وکھڑے وکھڑے پانتان دے جیڑے پھولیا پھولیا آکھے لائے گئے ہیں آسی کار بیٹھے سنگتانوی آنے ہیں کہ ہو جانے جارانی گا لبنا آندے جدو پادشاہ جا پرکاش ہمدہ واہ تیتی کروڑ دیو تاہیڑا واہ آنکے درشن کردینے پھولو پر ساؤن دینے گروبارہ سے بڑی پادشاہ کرپا واہ جدو او تو نگر کتا توٹا واہ وہ تو ویکھن بڑا کاٹھوں دا واہ گلیاں دو چون نگیاں نی جاندہ تیل مارے پنجینے پہندا اینیا سنگتان جوڑ جاندیاں نے پہلے پرکاش دے دیاری تے پہ اوٹھے دربار سا مہنجے ساولوں بڑا سونا ستیرے پرماند کیتے گئے سرزار پکوان سونا ملوں بہت وریہ لگا واہ مان بڑا گادگا دویا واہ اس دینے وہ سو دیکھ دیں ہی نہیں سمچیں ہیں سنگتان دیکھ دیں ہما آؤ آپ پان کے ہتھی سیوہ کر کے اپنیاں چوڑیاں پر یہ گروبارشاہ جتے پنجینے پانجینے پہ اٹھیار کر کے گروگرم صاحب تے سریعقالتہ صاحب تے لیندہ وہ تے آجیو یہ خوف سریعقالتہ صاحب تے تھلڑے بنے جرے گروبارشاہ دے پلنگے دے تھلڑے بنے آجیویں چادر وشیوت دیا پاہ جانتی ہیں اس جو ذریعہ پادشاہ نے راپنا پرکاشا کیا نمائی کیا گروہ پادشاہ نے پھرکاشا فرکاشا کیا آج بڑی شردہ جیسے پھرکاو دینا پاہ میں سے نگر کی تیو نکل دینا چاہنا پہلے پرکاہء ہاتھا ضرور پہ جو دیارے ن garnک رکھ دینا سمچھیا سنگتانو لاکھ لاکھ بدائی دینا چاہنا واہ گر جی کا خالدہ واہ گر جی دیش بھگت یونیورسٹی امریکہ سکول آف میڈیسن اور کریئر انٹلیکٹ انسٹیٹوٹ دیش بھگت یونیورسٹی دوارہ سینٹ و سینٹ اور گریری ڈائنز میں ستھاپت اپنے دوسرے کیمپس کی جانکاری دی گئی جو اتری امریکہ میں چھاتروں کو گنونتا پون چکتسا شکشہ پر دان کرتا ہے یہ کیمپس چھاتروں کو امریکی سواستے سیوہ پرنالی میں کلینیکل روٹیشن اور انتر راشتری انوہبک کا افسر دیتا ہے جس سے ان کا بھوشی اچھے کتسا شیطر میں مجھپوط ہوتا ہے سیمینار میں MBBS کے پاٹھ کرم پرویش پرکریہ اور USMLE جیسی پریقشاؤں کی تیاری پر بھی ویعاپک جانکاری دی گئی ہے اس ساتر کا سفل سمنوے سی آئی این آئی پی ایس کی سی ای او کومل بودھراجہ دوارہ کیا گیا اور اس میں جلندر سینٹرل کے ویدائک رامان اروڑا شکشہ ویدوں ڈاکٹروں اور میڈیا پرتی ندھیوں نے بھی بھاگ لیا جلندر سے حل چل کے لیے کامرامن رجنیش شیرما کی ریپورٹ موسیقی انڈیا پس ہی دیکھا کی اس آٹ ایزی تو سٹارٹ ان انڈیا اللہ ڈی کورم چل رہے سے گئے ان جس تھوڑڈ آف ایونگا گلو بل کیمپس باہر کھولیا اور سب تو بڑی خاص کیت ہے پورم دی پاس پیٹو ڈیو ایو ایس ایتی پڑھ کے بچوں ڈیو ایو ایس جان دی بہت بڑی اپورٹنیٹی ہے پان سال دا کورس ہے کن سال بچہ کریبین آئیلینڈ دے بھی نارتھ امریکا جس پڑھو گا اور دو سال دیا دینی روٹیشن ڈیو ایس یوں کے ہوتا کسی بھی دیں بچہ کر سکتے ہیں اور دو بیس پار دے کی سوڑن روز ہی دے وہ تو باہد تو سsurٹ انگلہوں سے سچے ڈیو ایس ایمی لیے دے اکی ایسی مختلف کر سکتے ہیں اور سیوڑھ میں اسی دنیا ڈیو ایس پاس ایمی بیوی سے ڈیو ایس سیٹ سے گھی اور بہت ایکس پین سیب پیشنف ایڈ ایمی بیس سے گھی بھی پرنی بھی اسٹالمنٹ بھی دیکھا کہ سی کنم ہے زیکر سکتی سکردی بھی لیکن شکل کردی دنما چھر دیا داری آنے بچے بھی دیکھ دی ہے ستاکر یہ بات تو بات بچے پڑ سکن آنے بھی کنم hoکر ہا ہے ہر بچے دیڈا بھی میکتر کردی دیگر کردی دیگر کردی ہے وہ دیگر میری لیکن وقت کرنی پاند ہے بہت 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 شکتی دنما نچو لیکن جلندر کے ساتھ ہوں پورے پنجاب میں آپ کو کسی طرح کی جورت ہو میں پرسنل طور سے خود بھی اور ہماری سرکار بھی آپ کو پورا سپول کرے گی کیونکہ ہمارا وزن یہی ہے کہ بچے پڑے دکھیں اپنے پیروں پر کھڑے ہوں کیونکہ نوکریاں اتنی نہیں بھی جا سکتی پر اگر ہم اس قابل بن جائیں گے کسی کو نوکری دینے کے اسے بڑیا بیواب نہیں ہو سکتی اور دوسرا جو آپ کا وزن ہے میڈیسن کے گروہ میڈیکل کے گروہ اس کی بھی میں دعا دیتا ہوں کیونکہ ایسے چیزوں کی ہمارے پنجاب کوئی نہیں پورے بھارت کو نہیں ہو رہا پنجاب کو سندر رنگلہ پنجاب اور اچھا پنجاب بنانے کے لیے جو آپ کر رہے ہو وہ پنجاب سرکار بھی آپ کی رہی نہیں ہے ایک بار پنجاب میں آپ ساتھ کو بہت 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 بدھائی دیتا ہوں ہی گھرک کا برینچے لائے کھیل نکتشکے میں کرے تو بھی سٹارٹر ہار ہون ان سے ایڈکیشن ورٹیکل تو میڈیکل کے اندر کافی کچھ ہمارے پاس چل رہا تھا اپاہیج آشرم نزدیک اپاہیج آشرم نزدیک اپاہیج آشرم کے چیئرمنٹر سیم کپور کی دیکھریک میں لگایا گیا جس میں آنکھوں کے ماہے ڈاکٹروں نے مریضوں کی آنکھوں کی جانچ کر انہیں نشل کے دوائیاں بھی پردان گئے اس دوران کئی لوگوں نے اس کیم میں پہنچ کر شیور کا لاب اٹھایا جل اندر سے حال چل کے لیے کیمرمن سریندر بابا کی ریپورٹ کافی مہنگے پہندے نے اس کر کے اس یہ پاہیج آشرم ایتھے ہر چیز نو کافی کٹ ریٹ تے کر دے ہیں ایڈی انجیو گریفی دا ساڑھا ٹیسٹ ہوندہ ہے پڑھ دے دیا انجیو گریفی دا وہ ساڑھا ایتھے بلکل مفت ہوندہ ہے جیڑھے ٹیکے لگ دے تے لیزر ہوندے ہیں وہ بھی ادھے ریٹ تے کیتے جاندے ہیں اس کے لیے ساڑھے کو چٹتے موتی ہے کالا موتی ہے آتے نوکے دے آپریشن بھی ایتھے ہوندے ہیں جو کی بہت ہی کٹ ریٹ تے کیتے جاندے ہیں اس کر کے سارے انو بھینتی ہے کی اس سینٹر دا وقت تو وقت اپنا لاب اٹھان ایتھے ساڑھے جو کیمپ لگا ہے کیمپ در دران جنہیں بھی پیشنٹ دیکھے گیا ہے انہ دا فرید آپریشن کیتا جاندہ ہے اس کر کے وقت تو وقت لاب اٹھان واستے آپریشن کیتے جاندہ ہے اپاہج آشنام ڈیڑا ہے اپاہج آشنام ڈیڑا ہے ایک اچھے بھی کولی جاندہ ہے سانو نیسو چونٹھ روو یہ چندہ آرہیا ہے لیکن دو ہیانے دوبانٹ منڈی شیرو ہوئی ہے ساندے کو لیتے وہ لوگ لچاب ثاندے ہی لوگے تھے ریلدے ہیں ایک ساتھے اتھے پیرے کریب ساندے کو لیڑی جنج juntوں نے دے لیے اونا دا سویر تو لے کے شام تک سویر دی موننگ ٹی اتو باد بریک فاسٹ اتو باد لنچ اتو باد ایوننگ ٹی اتو باد ڈنر اتو باد جنہ کے سرے دودھ لےڈا وہ اتو ملتا ہے کیونکہ گاؤشانہ بھی ساڑے کو اپنی حقی ہے یہ جڑے ساڑے کو وار ہے بڑے موڈرینٹر سی بنائے ہویا ہے اسی وار ہر وار چھو فلائی کرنے لگایا ہے ہر وار چھ ایلینڈی لگیا ہے ہر وار دے رہال ڈیٹنے دے آچا اکڈین سیڈ دے کے انگلیس سیڈ لگیا ہے یہ تو لوا انہوں دی میڈکل فسلٹی دے لے اور آن سراؤنڈگ ایریے دی فسلٹی دے لیے اسی اپنے میرے پیدا ہی دے نا دا لالا رام شو کبور میکلاہ ساتھا ترسٹ جی دے نا جنویسی بنی آسپٹل کے ساکھ دے وہ ہے ساڈا او دے چاسی فیزو تریپی سیٹر ایک کوپریشن سیٹر ڈینٹسٹ ڈیجیٹل ایکس رے لبارٹری ڈاکٹر بھیجے مہنج جی جی ڈاکٹر بھیجے مہنج جی 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 جو رس پتا ہے مالکہ اوٹھو ڈیسپینسری چلاندے ہیں او دے چھو ویر پیدی پرچی چھو چار دن دی دوائی پیلا اوٹھو با چار دن دی دوائی داسنڈ سید شکتی پیچھ ری دی دی دلاء مندر میں پراجا پیتا براہما کماری شواری ویشو ویشو ویش carpetی اور سے ایک پردرشنی کا ایوجن کیا گیا جس میں سکھدیو بھائی جنک راج بھائی سرندر بھائی نے کہا کہ ورطمان سمیں میں چاروں اور اتھیا چار بھشتا چار ستیا ہنسا اور اشلیلتا کا بول بالا ہے ادھرم اپنی چرم سیما پر ہے اور پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے ہر منوش دکھی اور اشاند ہے جب بھی ادھرم بڑھتا ہے تو پرماتما کو اس دھرتی پر آنا ہی پڑتا ہے اس لئے پرماتما آ چکے ہیں اس افسر پر سنیتا بہن روپ کمار اجید بھائی جگجید بھائی ساغر بھائی رامکمار انیتا ماتا سہیت سبھی سدسگرن موچود رہے جلاندر سے حلچل کے لیے کیمرمن سودیش بھگت کی ریپورٹ شانتی اور جا فتا برمانک ماری اس لئے وشنگ کو دیا جائے ادھرشنا جلاندر وندو ہر ہفتے ہر اتبار نو شریف دیوی طرح مندر دیانگل وچ ایک کا دیاتمک اور درشنی لگائی جاندی ہے جس وچ کتنا در دوارہ سنجھا ہے جاندہ ہے کہ آتما کی چیز ہے پرماتما کون ہے پرماتما دینا بدھی کیسے جونڈی ہے اس سارا میں سنجھا جاندہ ہے راج یوگ دے دورہ کس طرح سی اپنی برہ بھماریاں تو برائیاں تو کتنا چھوکارا پایا جاتے گا ہے ایس سارا کچھ سنجھا جاندہ ہے اس لئے آپ سارے بھائیاں پہلا نو بینتی کیتی جاندی ہے کہ اپنا قیمتی سمیں کٹ کے شریف دیوی طرح مندر دیانگل وچ آکے اپنے حاضریاں لگاؤ اتے اس پر درشنگا خیدہ پاہ سدھ شکتی پیر شریف دیوی طلا مندر کے پاون دربار میں سپتہ ایک بھجن سندیا کا یوجن کیا گیا جس میں بھجن گائک لادی ورمائن پارٹی جلندر والوں نے گنیش وندنا کو گا کر اس بھجن سندیا کی شروعات کی جس کے بعد بھجن گائک نے ماں کی سندر بھیٹوں کا گنگان کر اپسطت بھکتوں کو جھومنے پر بیوش کر دیا اس موقع پر شریف دیوی طلا مندر پربندہ کمیٹی کے کوشہ دیا اکشے پاویندر بہل افتار گبی سادو رحم کالیا سیوہ دار ماسٹر ہری چندر شیف سیگل کپل سیگل نے بھجن گائک لادی ورما کو سمرتی چند دے کر سمانت بھی کیا جلندر سے حل چل کے لیے کیامرمین سودیش پھگت کی ریپورٹ موسیقی موسیقی سدھ شکتی پیر شریف دیوی طلا مندر کے پاون پرانگن میں ستھت مہاکالی مندر میں سپتہیک بھجن سندھے کا یوجن کیا گیا جس میں بھجن گائے کرشن گوپال میپی نے گانیش وندنا کو گاہ کر اس بھجن سندھے کی شروعات کی اس موقع پر مندر کمیٹی کے سدسے یوگیشور شرما شوک سوپتی نریندر سہچپال چندرمون دھینگرانے بھجن گائک کرشن گوپال میپی کو ماں کی چندری دے کر سمانت بھی کیا اس افسر پر شوکشیتل سنجیب سانی سوہن لار کرن کمار جیندر مدان یشپال گووردن گوندی نریندر شرما سہیت سنکھ بھگت جن بھی اپستیت رہے چل اندر سے حل چل کے لیے کیا مرمان سودیش بھگت کی ریپورٹ موسیقی 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 شوکالی کا دھام جوتش دیالے ہمیں بھرام گیان اور دکھ نیوارن چنڈی مہا یگیا کروایا گیا اس موقع پر مہا کالی کا دیویت جھولا لگایا گیا اس دوران دور دور سے شردھالو پہنچے اور دیوی ماں کی پوجا کر ہوا نیگیا میں بھاگ لیا اس افسر پر دھام کے سنستھاپک پرسید جوتشی اندر دیو ببلو پندت نے بتایا جو شردھالو یہاں سچی شردھا کے ساتھ آتا ہے اس دوران اندر دیو ببلو پندت نے آئے ہوئے مہمانوں کا سواغت کیا اس موقع پر دھام کے مکہ سیوہ دار سنجیف شرما ککن روہی چرما سمیت بینی پندت سنجے پندت پنکج پندت حریوم پندت سوشیل جوتشی گورو دیش راج شرما گگو کے علاوہ بڑی سنکھے مہم بھکت جن اپستت رہے جل اندر سے حالشل کے لئے کیمرمن سودیش بابا کی ریپورٹ اور اب انتھ میں حالشل کی گتی ویڈیو پر ایک نظر پھر سے امیتر کے بیاس میں ستیت ڈیرہ رادہ سوامی کے مکھی بابا گورندر سنگھ ڈلوں نے اپنا اترہ دکاری چن جسٹیپ سنگھ گل کو بنایا اپنا اترہ دکاری جنڈیالا گرو کے نزدیکی گاؤن انگل گرو میں بیتی رات ایک گھر میں ہوا ویسپورٹ ایک مہلا سہت ساتھ لوگ ہوئے خائل جل اندر کمیشورٹ پولیس نے شہر میں اویید ہتھیاروں کے ساتھ دو لوگوں کو کیا گرفتار 32 بورگی دو اویید پسٹول دو زندہ تارکس کے برامت اس کے ساتھ یہ اب تک کی گتیویدیاں سماپت ہوتی ہیں اور تازہ جانکاری کے لیے دیکھتے رہی ہے حل چل موسیقی موسیقی